بہت سے لوگ یہ شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ رمضان کی راتوں میں لڑکے کرکٹ بہت کھیلتے ہیں اور میں بھی کل آ رہا تھا بہت ہوں ہی رات کرکٹ کھیلتے رہتے ہیں ادھر گلی محلوں میں تو مجھے شکایت بھی بعض لوگ کہتے ہیں یار ان کو بنا کرو دیکھو مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ جو لڑکے رات کو لانڈل اپاڑے کرکٹ کھیل رہے ہیں یہ رات کو کھیلنا اس کی علامت ہے کہ دن میں روزہ رکھ رہے ہیں تو یہ بچارے لانڈل اپاڑے اگر دن میں روزہ رکھ رہے ہیں ٹین ایجز لڑکے تو اس روزے پہ خوشی مناؤ ان کے کرکٹ پہ کیوں آپ کو غم ہو رہا ہے چرس تو نہیں پینے نا پوری رات بیٹھ گئے مجھے تو یہ دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ یار کرکٹ کی تھرک بھی انہوں نے نہیں پوری کرنی ہے لیکن اللہ کا یہ فضل ہے کہ یہ کرکٹ ان کو روزے قضا نہیں کروا رہا ان سے ورنہ جو کرکٹ کے شوقین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ہم نے چونکہ دن میں کرکٹ کھیلنا ہے تو ہم سے روزہ نہیں رکھا جا رہا ہے ان لڑکوں نے کیا کیا یار کرکٹ تو کھیل رہی ہیں تو اب رمضان دن میں روزہ رکھنا ہے تو کرکٹ کب کھیل لو رات کو کھیل لو تو اس پہ میرا خوش ہونے کا یہ موقع ہے کیا خیال ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ پپ جی تو نہیں کھیل رہے ہیں نا سنوکر سے ڈبو سے تاش سے یہ جو فضول قسم کے گیم ہیں ان سے تو پھر بھی ہزار گناہ بہتر ہے کچھ بھاگم دوڑی ہو جاتی ہے کچھ ہل لیتے ہیں بہتر تو یہ ہے کہ رمضان کی راتوں میں عبادت کر لیں آپ اچھی بات تو یہ ہے لیکن ظاہر ہے کتنے نیک لوگ مارکٹ سے کیا چلے ہیں شارٹ چلے ہیں ابھی تو یہ شکر ادا کرو چرس نہیں پی رہے آئس نہیں پی رہے اور بھی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آگئی ہیں مین پوری ہے اور پتہ نہیں بہت کچھ آگیا وہ نہیں کر رہے تو اس لیے تھوڑا سا پوزیٹیف سوچ لینا چاہیے میں باقی خوش میں کل رات کو آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ لی مہلے میں کراچی میں پوری رات کرکٹ چل رہا ہوں کچھ خوشی اس بات میں لڑکوں سے کہا میں نے کہا یار یہ اس کی علامت ہے روزے دار ہے یہ کیا ہے یہ رات کو اس لیے کھیل رہے ہیں کہ دن میں روزہ رکھے نہیں کھیل سکتے ہیں تو اس زمانے میں یہ لانڈل اپاڑے یہ کوئی ذمہ داری ہے نہیں نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں نہ کوئی پڑھائی کراچی میں الحمدللہ پڑھائی کی فکر تو کسی کو ہوتی نہیں ہے تو کراچی میں جو پڑھ کے پاس ہو رہا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا بے وکوف ہے تو کرکٹ جو ہے نا بہتر تو یہی ہے کہ بھائی چلو کھیل بھی رہے ہو تو تھوڑا سا حصہ عبادت کے لیے رات کو نکال ان نوجوان لڑکوں سے میں کہتا ہوں آپ جو کرکٹ کھیل رہے ہو سہری کے وقت میں دو چار رکتیں تحجد کی پڑھ لو اٹھے وئی ہوتے ہو نا تو دو چار رکتیں پڑھنے میں کیا جا رہا ہے اتنی فضیلت ہے رات کے آخری حصے میں تحجد کی اتنی فضیلت ہے تو ہم آپ کو کرکٹ سے منا نہیں کر رہے ہم کہہ رہے ہیں بھائی دو چار رکتیں کچھ اللہ اللہ بھی آخری وقت میں بھولو کر لو یہ کیا کھیل لیا آپ نے مجھے تو خوشی ہوتی ہے پب جی نہیں کھیل رہے چرز نہیں پی رہے اور ویسے بھی تھوڑا ایکٹیوٹی ہے بھاگیں گے دوڑیں گے تو دماغ فریش ہوگا کوئی ٹینشن دیں گے یہ تو یہ خوشی کی بات ہے دوسرا کام کرکٹ میں جوہا نہ لگاؤں جوہا کیا مطلب دو ٹیمیں پیسہ لگاتی ہیں جو جیتی ہے وہ سارا پیسہ لے جاتی ہے یہ حرام ہے نجائز ہے